دوستو کئی سال پہلے جب آتش جواں تھا شویہ گل میں لندن میں مقیم تھے شویہ بیلیسی میں پڑھ رہے تھے اور میں لندن میں ایک سکول میں پانچ ساری کی عمر کی بچوں کو پڑھاتی تھی اور یہ کام ہے تین سال کیا بطور آرٹ ٹیچر نہیں بلکہ پورا نساب پڑھاتی تھی اور آرٹ میں یوں کام آتا تھا کہ چاہے مارڈن میٹس ہو چاہے تاریخ ہو چاہے جیوگرافیا ہو نیچر سٹیڈی ہو میں ہر چیز وایا آرٹ پڑھاتی تھی اگر کہیں آپ یہ تصور کر رہے ہوں کہ یہ سکول کوئی بہت اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے بچوں کے لیے تھا تو ایسا نہیں تھا میری کلاس میں چالیس بچے تھے اور ہر طبقے کے ہر نسل کے رنگ برنگے کسی کا باپ بیریسٹر تھا تو کسی کا باپ گھر سے بھاگا ہوا تھا اور ماں ایل کو ملک تھی کسی کا باپ گیمبلر تھا ایک روسی ڈپلومیٹ کا بچہ بھی تھا اور ایک قانون دان تھی اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا جنروں بھائی بھی تھے جن کی شکلیں بالکل آپس میں ملتی تھی اور ان میں سے اکثر وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے جھانسا دے کے صرف ایک بچہ کام کرے اور دوسرا جو ہے وہ فارد کرے میں ہی کلاس کے بارے میں ایک چیز مشہور کی کہ شام کو جب والدین لینے آتے تھے تو کوئی بچہ کھن جانا کی نہیں چاہتا تھا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان بچوں کو سکھایا کہ نہیں سکھایا لیکن ان بچوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے یہ تعلیم کے حصول سکھائے جو بہت بعد ان سی اے میں میں نے تیس سال استعمال کیا میں نے دنیا کو بچوں کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور یہ جانا کہ آپس کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کتنی آسانی سے چھٹکے بجائے میں غائب ہو جاتی ہیں آپس کی ناراضیاں ایک چھوٹے سے لطیفے حسات کیکوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آس پاس کی دنیا میں تصویر کی دنیا کو تصویر میں کس طرح ڈھال سکتے ہیں پل بھر میں پریشانیاں غائب اور خواب رنگ اور برش میں نمودار ہو جاتے تھے شکل بدل جاتی تھی دنیا کی دراؤنی جادو گرنی ہو یا لمبے دانتوں والا جن سب تصویروں میں جائیں تو جادو گرنی جادو گرنی نہیں رہتی نہ ہی جن جن رہتا ہے بچوں کی تصویروں کی دنیا کتنی آسان کتنی رنگی آغاز دوستی بڑوں کی دنیا کو یہی داد یاد دلاتے ہیں بخور فیض کے جب ہم ستاروں کی دنیا میں بیٹھ کر اپنی ہی دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمینگیاں کودگرزیاں یہ زمین کے چند ٹکڑوں کو بانٹنے کی کوششیں اور انسانوں کی چند ٹولیوں پر اپنا سکہ جلانے کی خواہشیں کتنی بید اُس اقل مرد ہیں اور جب فیض یہ پوچھتے ہیں کہ تم ہی کہو کیا کرنا ہے جب دکھی ندیا میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی تھا کتنا کسبل باہوں میں لہو میں کتنی لالی تھی یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی ایسا نہ ہوا ہر دھارے میں کچھ اندیکھی مجھ دھارے تھی کنچ مانجی تھے انجان بہت کچھ بے پرکھی تل پتوارے تھی اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو ندیا تو وہی ہے ناؤ وہی اب تم ہی بتاؤ کیا کرنا ہے اب کیسی پار اتگا ہے جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے تھا ویدوں پہ وشواش بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بکتا کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے وید ان کی ٹوکو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سمبے کار گئے اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو چھاتی تو وہی ہے گھاؤ وہی اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے یہ گھاؤ کیسے بھٹنا ہے تو میرے خیال میں رزا کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے اس سوال کا جواب بچوں کی تصویروں میں ہے آغاز دوستی میں ہے ان کے پاس دھاؤ بھرنے کے وہ تمام طریقے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں بچوں کی باسی